محترم جناب احمد ہدایت انڈونیشیا السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت ڈاٹ نیج پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ الکوہل ملا پرفیوم کا استعمال جائز ہے یا نہ جائے محترم احمد ہدایت صاحب یہ الکوہل اور اسپریٹ یہ خالیت شراب کے قسنے ہیں تو یہ اگر پرفیوم میں ملا دی جائے تو یہ ہرگیز جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ الکوہل اور اسپریٹ یہ اتنی غلیص چیزیں ہیں جو شراب ہی کہ ہم کافی ہم ردیت ہیں اس کا اگر ایک قطرہ بھی کونے میں گر جائے ایک قطرہ اور ٹینک میں گر جائے تو سارے کونے اور اور ٹینک کو صاف کرنا ہوگا لہذا الکوہل ملا ہوا پرفیوم اگر بدن پر لگائیں گے تو بدن کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے لہذا نماز ناجائز ہوگی بعض لوگ اس سے استدعال کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر الکوہل پرفیوم اگر کپڑے پر لگائیں تو کپڑا تو سوک جاتا لوگ سمجھتے ہیں کپڑا جب سوک گیا تو یہ ساف ہو گیا مہترم احمد صاحب جو چیز سوکنے سے ساف ہوتی ہے وہ زمین زمین پر اگر کوئی غلازت گر جائے اور وہ سوک جائے تو وہ ساف ہو جاتی ہے لیکن کپڑوں پر اگر کوئی غلازت لگے تو کپڑا سوکنے سے ساف نہیں ہوتا مثلا اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا کپڑے پر پیشاب پر جائے تو مجھے بتائیے کیا سوکنے سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا ہرگز نہیں ہوگا لہٰذا ایسی پرفیوم جس میں الکوہل اسپریٹ میں ہی ہوئی ہے اس کا لگانا ناجائز اگر کوئی لگائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے